موسیق خداعند میں آپ کی اسلامتی ہو پروگرام آوازحق کے ساتھ آپ کا ہوسٹ حرون یوسف اور آپ دیکھ رہے ہیں نیشنل نیوزراما ناظرین آج نیشنل نیوزراما کے پلیٹ فارم سے آپ ایک ایسی خبر کو دیکھ رہے ہیں اوکارا کا ایک خاندان ہے جو اس وقت میرے ساتھ موجود ہے سی ٹی ایس کے آفیس میں اور یہ سی ٹی ایس کے آفیس میں اس لیے موجود ہے کیونکہ اتوار کے دن اسی خاندان کے دو بچوں کو اغوا کیا گیا ایک ان کا بیٹا ہے جس کا نام ہے آدل اور ان کی بیٹی ہے سہر جس کو اللہ رکھا جو نامی شخص ہے جو کہ بھٹے پہ کام کرتا تھا ان کے ساتھ انہوں نے ان کو اتوار کے دن اغوا کر لیا گیا تو یہ خاندان ان کی جو والدہ ہے یہ یہاں پہ موجود ہیں تاکہ سی ٹی ایس کی جو لیگل ٹیم ہے وہ ان کے ساتھ بات چید کر سکیں اور اپنے بچوں کی بازیابی کے لیے جو لیگل ایڈ ہے وہ ان سے اس بات کی جو ہے وہ امید کرتے ہیں کہ ان کے بچوں کو بازیاب کرایا جا سکے گا تو ناظرین میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آدل کی والدہ یہاں پہ موجود ہیں ہم ان سے بھی یہ جانیں گے کہ وہ کس طرح جو اللہ رکھا جو شخص ہے اس نے ان کے بچوں کو اغوا کیا تو ماجی آپ ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ آپ کا جو بچہ ہے آدل اور آپ کی جو بیٹی ہے سہر اس کو اتوار والے دن جو ہے وہ اللہ رکھا جو ہے اس نے جو ہے وہ اغوا کیا اور آپ یہاں پہ سی ٹی ایس کے آفیس میں آگئے تو بتائیں کہ کس طرح سے وہ آپ کے پاس آیا یا کس طرح سے اس نے آپ کے بچوں کو یہ ساری داستان جو ہے وہ ہمارے ناظرین کو بتائیں ہاں جی ایک دو وری آیا ہے میرے بیٹے دوستی سی اوہ دنال اچھا پھر ہم ان دنوں پتہ نہیں کہ مسلمان کار دیتا جو نہیں کار دیتا اسہ انہوں نہیں پتا تے مدبر اوہ دنال دوستی سی پھر سیرا آتا ہے نتوار والے دن پھر انہوں نے میرے بیٹی نے گواہ کی تھی اسی ستے سی اچھا اے نے میرے پسٹل رکھیا انہوں نے کیا بھی اپنی بیٹی کلاو نہیں ہے کہ نہیں نہیں تیتا مار دوان گئے اے اللہ رکھے نہیں کیا اچھا ناظرین یہاں پہ میں بتانا چاہوں گا آپ کو کہ جو اللہ رکھا ہے اس کی عادل کے ساتھ تھوڑی بہت دوستی تھی عادل کے ساتھ تھوڑی بہت دوستی تھی اور وہ عادل کے ساتھ ایک دو دفعہ ان کے گھر بھی آیا اور اس نے عادل کو اسلام کو قبول کرنے کی دعوت دی اور اسی بات کو اس نے آگے بڑھاتے ہوئے جو اس کی بہن ہے اس کو بھی اگواہ کر لیا تو اممہ جی آپ سی ٹی ایس کے آفیس میں آئے ہیں ہاں جی میں بتانا چاہتا ہوں کہ یہ سی ٹی ایس کے آفیس میں آئے ہیں آپ اپنے بچوں کی بازیاں بھی مطبق کروانے کے لئے یہاں پہ آئے ہیں ہاں جی مطبق کروانے کے لئے کہ میرے بچے دو میں واپس ہو جانا واپس آئے ہیں ہاں جی ناظرین اس وقت میرے ساتھ عادل کے ماموں بھی موجود ہیں اور ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ جب ان کے بچوں کو اگواہ کیا گیا اور وہ تھانے گئے تو آپ لوگ تھانے گئے تو تھانے والوں کا روئیہ کیسا رہا آپ کے ساتھ پہلے دفعہ کے جب گئے ہیں تو انہا ایفیل نہیں جمع کیتی ہیں اچھا پھر دوبارہ دو بار کوشش کیتی ہیں جمع کرائی ہے جی ناظرین میرے ساتھ اس وقت پوری جو ٹیم ہے سی ٹی ایس کی لگل ٹیم وہ موجود ہے اور میں ان سے بھی جانوں گا کہ جب یہ خاندان یہاں پہ سی ٹی ایس کے آفیس میں آ گیا اور حرون رانجا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں میں ان سے جانوں گا کہ سر آپ ہمارے ناظرین کو ذرا یہ بتائیں کہ جب یہ خاندان یہاں پہ آ گیا اور انہوں نے بتایا کہ ایف آئی آر بھی نہیں کاٹی گی تو آپ اس واقعہ کو کس طرح سے لیتے ہیں اور ان کے لیے کیا لیگل جو مطلب ایڈ ہے وہ کس طرح سے پروائیڈ کریں گے بہت شکریہ جناب سب سے پہلے تو میں شکر گزار ہوں نیشنل نیوزنامہ کا جو بے آوازوں کی آواز بنتا ہے ہم انتہائی مشکور ہیں کہ آپ ان لوگوں کی آواز جو ہے وہ ہم تک بھی اور ساری دنیا تک پہنچاتے ہیں جہاں تک یہ نسرین بی بی کا معاملہ ہے تو جیسا کہ انہوں نے بتایا ہے کہ ان کی اپلیکیشن لینے کے لیے بھی وہ پولیس والے جو تیار نہیں تھے کیونکہ پولیس کا وطیرہ یہی ہے کہ جب بھی ان کے پاس کوئی جاتا ہے تو وہ اپلیکیشن نہیں لیتے اب ان کی اپلیکیشن جمع ہو چکی ہے اور جیسا کہ انہوں نے بتایا کہ ابھی وہ ایف آئی آر نہیں کاٹ رہے اگواہ کا پرچہ ان کے اوپر اللہ رکھے پر نہیں دے رہے تو اب یہ ہمارے پاس سائیں ہیں اگر آج شام تک اگر کوئی وہ ایف آئی آر ہو جاتی ہے پرچہ ہو جاتا ہے تو ویل این گوڈ ادروائز ہم بزریہ کوٹ بائی بھی جو رٹ ہوتی ہے رٹ پریٹیشن فائل کریں گے سیشن کوٹ میں اور ان کے خلاف پرچہ بھی ہوگا اور بچوں کو بازجاب بھی کرمائیں گے اور ان کو انصاف بھی ملے گا جی بہت شکریہ آپ کا ناظرین یہاں پہ سی ٹی ایس کے کریڈٹ میں بہت سارے ایسے کیس آتے ہیں جو کہ یہاں سے کامیاب ہو کے نکلتے ہیں تو ہمیں پوری امید ہے کہ جب نیشنل نیوز راما یہاں پہ سی ٹی ایس کے آفیس میں آیا اور اس خاندان کے ساتھ یہاں پہ موجود ہے تو سی ٹی ایس کی جو لیگل ٹیم ہے انہوں نے اس خاندان کو یہ امید دلائی ہے کہ وہ ان کے بچوں کو ہر طرح سے بازجاب کروائیں گے اور اس خاندان کو جو ہے وہ دوبارہ سے جو خوشی کا جو موقع ہے وہ ضرور فرہام کریں گے تو رنگر صاحب آپ ہمارے ناظرین کو یہ بھی ذرا بتائیں کہ آپ کس طرح سے سوچتے ہیں کہ جب ان کے بچے ایک تو بازجاب ہوں گے تو کیا اس مجرم کو سزا بھی مطلب کروائیں گے آپ یقین ہے اس کو سزا ملے گی قرار واقعی سزا ملے گی کیونکہ بچے جو ہے نابالک ہیں اگر وہ کسی قسم کی اپنی مرضی دے بھی دیتے ہیں اپنی کونسنٹ دے بھی دیتے ہیں تو قانون کے مطابق ان کی کونسنٹ کی کوئی ویلیو نہیں ہے تو اس کو ضرور سزا ملے گی اور اس کے خلاف کاروائی تو یقیناً ہونی ہی ہے یقیناً ہوگی بلکل اچھا اس کے بعد بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگ بعد میں بے شک بازیاب بچوں کو ہم کروا لیتے ہیں لیکن ان کی جو سیکیورٹی ہے ان کے جان کو بھی تو خطرہ ہو سکتا ہے تو اس کے لیے کیا سی ٹی ایس کرے گا دیکھیں یہ کیس ٹو کیس ویری کرتا ہے اگر ریال سینس اگر کسی شخص کو ایسی کو دھمکیاں ہوتی ہیں یا ایسے نتائج اس کو فیس کرنے پڑتے ہیں یا اس کو کچھ تحفظات ہوتے ہیں تو سی ٹی ایس ہر طریقے سے ان کو شیلٹر پروائیڈ کرتا ہے اور ہر طریقے سے ان کی مدد کرتا ہے اور ان کی جانوں کو محفوظ کرتا ہے کیونکہ سی ٹی ایس ایک ایسا ادارہ ہے جو خصوصاً جو انسانی حقوق پہ تو کام کرتا ہی کرتا ہے خصوصاً بچوں اور عورتوں پہ کام کرتا ہے بہت شکریہ سار آپ کا اور ناظرین یہاں پہ میں اس بات کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا کہ ابھی تک جتنی کارروائی ہو چکی اور سی ٹی ایس نے جس طرح سے اس کیس کو لے لیا ہمیں پوری امید ہے کہ ضرور یہ خاندان جو ہے اپنے بچوں کو دوبارہ سے اپنے خاندان میں دیکھے گا اور ظاہر سی بات ہے کہ اسی طرح کے جو واقعات ہیں وہ روز با روز ملک پاکستان میں جو ہے وہ بھڑتے چلے جا رہے ہیں اور خاص کر کے جو ہماری اقلیتیں ہیں جس میں کرسچن کمیونٹی کے جو لوگ ہیں ان کے لئے تو یہ بہت زیادہ مشکل جو ہے وہ بھٹتی جا رہی ہے کہ ایک تو ان کے بچوں کو زبردستی جو ہے وہ مذہب جو ہے وہ تبدیل کروایا جا رہا ہے دوسرا ان کی بچیوں کو زبردستی اگوا کرنے کے بعد ایک تو ان سے شادیاں کی جا رہی ہیں اور کم عمری میں اور دوسرا ان کو مذہب جو ہے وہ زبردستی تبدیل کروایا جا رہا ہے تو ظاہر سی بات ہے پاکستان میں رہتے ہوئے یہ جو اقلیتیں ہیں وہ کسی طور سے ہمیں محفوظ نظر نہیں آتی اور ہر اقلیتی جو شخص ہے وہ اس بات کی امید لیے ہوئے ہے کہ کون سی حکومت آئے کہ ہماری جانوں کو یہاں سے خلاصی مل سکے یا ہم یہاں پہ ملک پاکستان میں ازادی کے ساتھ جو اپنی زندگی ہے اپنے مذہب میں رہتے ہوئے گزار سکیں اور ظاہر سی بات ہے یہ والی حکومت اس بات پہ جو ہے وہ کام کرے گی ہمیں نہیں پتا یا آنے والی جو گرمنٹ ہے وہ اس کے لیے کیا جو ہے وہ سٹیٹیجی تیار کرتی ہے یا کیا لائے عمل جو ہے وہ اقلیتیں ان کے لیے لے کر آتی ہے لیکن اقلیتیں آج بھی ایک امید کے لیے جو ہے وہ دربدر کی ٹھکریں کھا رہی ہیں کبھی تو ان کو انصاف جو ہے وہ مہیا نہیں ہوتا دوسرا جب وہ تھانے میں اپنی رپٹ کو دائر کروانے کے لیے جاتے ہیں اپنی اپلیکیشن لے کر جاتے ہیں کہ ہمارے خاندانوں کے ساتھ ہمارے بچوں کے ساتھ اس طرح کی زیادتی ہو رہی ہے تو ان کی کسی طرح سے سنوائی جو ہے وہ نہیں ہوتی تو کیا ملک پاکستان میں رہتے ہوئے ہم اسی طرح سے اپنی زندگی بسر کرتے رہیں گے ہم امید کرتے ہیں کہ جب آپ اس پروگرام کو دیکھیں ضرور اپنے جو خیالات ہیں اپنے جو کمنٹس ہیں وہ ضرور کمنٹس باکس میں ڈالیں تاکہ نیشنل نیوزرامہ کے پلیٹ فارم سے اور سی ٹی ایس کے جب فورم ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے ہم اس آواز کو صرف ریاستی اداروں تک نہ پہنچائیں بلکہ انٹرنیشنلی بھی ہم ان تمام لوگوں کو اس میں شامل کر سکیں تاکہ ملک پاکستان میں اقلیتوں کا جو حال ہے وہ صحیح طور سے آپ لوگوں کے سامنے پیش کیا جا سکیں تو ضرور اپنے خیالات کا اظہار کریں اور نیشنل نیوزرامہ آپ دیکھتے رہیں تاکہ اسی طرح سے پسماندگی کی حالت میں بسنے والے جو لوگ ہیں ان کی آواز کو یہاں سے پہنچایا جا سکے تاکہ ان کو کسی بھی طرح سے انصاف مل سکے اسی بات کے ساتھ مجھے اور میرے کیمرمن تارک پیرو کو دے اجازت خدا حافظ